موسیقی نیا جو سوروپ ہے وہ دیش کو ایک دوسری شکل دے سکتا ہے اور اس کا نام ہے دی ایم آئی سی یعنی کی ڈیلی ممبئی انڈسٹریل کوریڈور یہ اس سمیں دیش کا سب سے بڑا انفرسٹرکچر پوجیکٹ ہے اور اس کے پہلے فیز میں صرف پہلے فیز میں اس میں کوئی سو بلین ڈالر کا انویسمنٹ ہوگا اور جاپان کی مدد سے بنایا جا رہا ہے جس میں کی دس بلین ڈالر جو ہے وہ جاپان اس میں دے رہا ہے اور ہندوستان کی سرکار کا اس سمیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیولنڈا کراؤن سب سے زیادہ مہتپور پوجیکٹ یہی ہے اور اس پر ایک ایک نظر ڈالیں تو اس سے ممبئی اور ڈلی کے بیچ میں جتنے بھی شہر پڑتے ہیں ان کی تصویر بدل سکتی ہے اور دیش کی جو ارث ویوستہ کی ریڑ کی ہڈی جو ہے وہ یہ بن سکتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو شروعات ہے ٹیمینل کی وہ دادری سے ہوگی جو کہ اتر پردیش میں ہے اور اتر پردیش سے پھر یہ دلی دلی سے ہریانہ ہریانہ سے راجستان راجستان سے گجرات اور گجرات سے مہراشترہ اور جوالال نہرو پورٹ جو ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا بندرگاہ وہاں پر یہ ختم ہوگا اور اس میں سڑک بھی ہوں گی اس میں ایک ریل کوریڈور ہوگا جو کہ فریٹ پیسنجر فریٹ کوریڈور ہے فاس سپیٹ اور اس میں کل جمعہ میں اگر دیکھا جائے تو لاکھوں نئے جوبز بننے کی سنبھابنا اور اب سب بھی ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے بھوشی کا شہر اور بھوشی کا ہندوستان یہ یوجنا جو ہے اس کو آپ کتنا مہتوپورن مانتے ہیں ہمارا دیش جس دشاں میں جا رہا ہے آرتک روپ سے اس میں میرے وچار سے یہ بھارت کی بہت ہی مہتوپورن ایک پروجیکٹ ہے اور اس کا خاص کارن یہ ہے کہ اگر بھارت کو نو اور دس پرتیشت سے آگے بڑھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ بھارت نو دس پرتیشت جی ڈی پی گروت اگلے تیس ورشوں that is اگلے تین ڈکیٹ تک لگاتار کرتی چلی جائے اور یہ ضروری ہے کیونکہ تب ہی ہم بہت زیادہ لوگوں کو ایمپلومنٹ دے سکتے ہیں اور جو ہماری پاپلیشن پاورٹی لائن کے نیچے ان کو اٹھا کے لا سکتے ہیں اور یہ ہسٹری میں پہلے جپین نے پوسٹ ورلڈ وار ٹو کے بعد کیا قریب 32 سال لگاتار نو دس پرتیشت کی گروت کی اس کے بعد کوریا نے کی سنگاپور نے کی تیوان جیسے چھوٹے راج نے کی نا کے گھٹر لائن بناتے ہیں ڈیگر ڈال لگایا سوی ہاں اور دس ٹویٹ آر سی سی نیچے کر کے اس کے اوپر یہ لگاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر آر سی سی روڈ بنتا ہے ریڈیمنٹ بناتے ہیں ہاں سیدھا بیٹھا دیں گے ہاں سیدھا بیٹھا دیں گے اب دیکھو اس کے اندر یہاں پہ یہ بھی خمبہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا ساری کے سارے وائر ٹیلی پوٹ وائر ٹیلی پوٹ وائر سارے چیز سب اندر گاؤنڈ رہے گے اور اور جس جگہ پہ پروپلم ہوگا وہ کمپیٹر کے مادیم سے ان کو دکھائی جگہ ایسی سسٹم بکھا رہے ہیں کہ یہ پروپلم ہے تو اس سب سے یہ ہی ڈھکن کھولنے کا اور یہ ہی سے کام پٹوار لینے کا دیکھو یہ پورا منیو بیکٹرنگ چھے آزار ورکر کام کر رہے ہیں ان کے اندر یہ یوجنا جو ہے اس کو آپ کتنا مہتپور مانتے ہیں ہمارا دیش جس دشوہ میں جا رہا ہے آرتکلوب سے اس میں میرے وچار سے یہ بھارت کی بہت ہی مہتپورن ایک پروجیکٹ ہے اور اس کا خاص کارن یہ ہے کہ اگر بھارت کو نو اور دس پرتشت سے آگے بڑھنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ بھارت نو دس پرتشت جی ڈی پی گروت اگلے تیس ورشوں تیس اگلے تین ڈکیٹ تک لگاتار کرتی چلی جائے اور یہ ضروری ہے کیونکہ تب ہی ہم بہت زیادہ لوگوں کو ایمپلومنٹ دے سکتے ہیں اور جو ہماری پاپلیشن پاورٹی لائن کے نیچے ان کو اٹھا کے لا سکتے ہیں اور یہ ہسٹری میں پہلے جیپین نے پوسٹ ورلڈ وار ٹو کے باد کیا قریب 32 سال لگاتار نو دس پرتشت کی گروت کی اس کے باد کوریا نے کی سنگاپور نے کی تیوان جیسے چھوٹے ایک راجن موسیقی موسیقی موسیقی